اسلام علیکم آج میں آپ کو کالونی دکھانے لگا ہوں اپنے سیلین برڈز کی اور کالونی میں جانے سے پہلے کچھ چیزیں میں آپ کو پہلے بتا دوں میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ میں اور میرے یہ جو بچے ہیں چھوٹے چھوٹے ان کے انٹریس سے ہم نے یہ کالونی بنائی تھی اب لیکن اس کالونی کو کس طرح کرنا ہے اس دفعہ آپ یہ دیکھ لیں پراپر یہ کالونی کی کیا حالات ہیں اندر سے بھی میں آپ کو وزٹ کرواتا ہوں کالونی کا پورا ان کی کالونی کا کس طرح ہم نے ان کے وہ ساری رکھ ہیں کیج کے اندر ان کی گڑویاں رکھی ہوئی ہیں جس میں یہ رہ رہے ہیں جہاں یہ کیا کچھ کر رہے ہیں لیکن اس کے بعد ہم کیا کریں گے یہ تو یہ پہلی ویڈیو تھی آئیں جی بڑے پیارا نظارہ یار یہ دیکھیں ہم نے رکھا اس کالونی میں ان کو بہت خوبصورت لگتے ہیں لیکن اس کالونی کو اب بھی آپ دیکھ لیں لیکن کچھ دنوں بعد ہم اس کالونی کے ساتھ کیا کریں گے یہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے پورا ریویم کریں گے رینویٹ کریں گے اور رینویٹ کر کے اس کی پارٹ ساتھ ہیں آئیے چلتے ہیں کالونی کے اندر باقی پورا پلان ہم نے ابھی کچھ پلان آہستہ آہستہ آپ کو بتاؤں گا پلان کچھ ہیں کچھ یوں ہیں کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے کہ میجر ہمارا پروجیکٹ جس پہ ہم نے بلوکس وغیرہ منگوا لیے اور ان بلوکس کے ساتھ ہم کیا کریں گے ان بلوکس کے ساتھ بہت سارے اور کیجز بنیں گے اور بہت سارے اور برڈز آئیں گے اور جو برڈز آئیں گے وہ بڑے پیارے پیارے برڈز ہوں گے لیکن اس کے لیے آپ کا ساتھ چاہیے کہ آپ ہمیں گائیڈ کریں آپ ہمیں بتائیں کہ کون سے برڈز ہم رکھیں کس طرح کے پرندے رکھیں جس میں آپ لوگ دیکھ کے خوش ہوں گا اور آپ ہمیں بتائیں کیا یہ والے پیرش رکھیں یا یہ چیزیں رکھیں جو آپ کہیں گے ہم آپ کو بتائیں گے چلیں جی اس کو کھولتے ہیں اب اندر جاتے ہیں اندر جا کے آپ کو کالونی کا وزٹ کرواتا ہوں آجو 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 آ مجھے بھی جگہ دے دو میں آپ کو اور ڈال دوں کہ ٹنشن نہیں لوں ٹنشن نہیں لوں آپ کے لیے لے کے آئے ہوں کھالو 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 یہ ان کے کالونی ہے یہ ہم نے پورا سیٹ اپ میں آپ کو دکھاتا ہوں لیکن ساتھ ساتھ مجھے تھوڑا سی ان کے ساتھ کھلتنا بھی اچھا لگ رہا ہے کھالو کھالو یار دیکھو جو بولڈ ہیں وہ ابھی تک بیٹھے میں اور جو تھوڑا سی کمزور دل کے ہیں وہ فورن سے اڑ جاتے ہیں ہم نے پورا جنون طریقے سے ان کو سیٹ اپ کیا ہے میں آپ کو سیٹ اپ کا وزٹ کرواتا ہوں سیٹ اپ میں بتاتا ہوں کہ آج کچھ چیزیں ہم نے رکھی میئے ہاں جی کھالو جی میں تھوڑا سا آپ کو وزٹ کروالوں آپ کے گھر کو تھوڑا سا تنگ کرتا ہوں یہ ہے جی ان کی گڑوی جس کے اندر ہم نے یہ رکھا ہے ایک انڈے اس کے اندر دیکھتے ہیں جی چیک کریں جی انڈے ہیں انڈر نہیں آرہا ابھی تو خالی ہے اس کے اندر نہیں ہے اس کے اندر بھی چیک کریں یہ بھی خالی ہے پروپر ہم نے ان کا سیٹ اپ بنایا تھا بڑا خوبصورت لیکن اس کے بعد یہ تھا کہ وہ بچوں کے انڈ اوڑ تھا تو بچوں نے تھوڑی سی کیر نہیں کی اب اس کو پروپر رینویٹ اور ری ویم کرنے کا ہمارا پلان بن چکا ہوا ہے اس پوری کالونی کو اس پوری کالونی کو ہم ری ویم کریں گے اور ری ویم کرنے کے ساتھ ساتھ ان کا تھوڑا سا ہم نے یہ رکھا ہوا ہے پلان کے دوبارہ سے یہ دیکھیں پورا ہم نے جنگلی مول دیا ہوا تھا پورے درخت بیچ میں نیچرل درخت ہیں یہ آپ کو سب سے مزے کی بات بتاؤں اس میں جتنے بھی درخت آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ نیچرل ہیں بیچ میں یہ جو ہے یہ ہم نے رکھا ہوا ہے ان کی سپورٹ کے لیے ان کی بیٹھنے کے لیے آپ دیکھیں جی میرے یہ اسٹریلین مست ہو کہ جی اور جگہ دوسری جگہ بھی ڈال دیتا ہوں لیکن ابھی پہلے ویڈیو میں میں نے صرف اس لیے ایک جگہ پہ ڈالا ہے اب میں نکل آئے ہوں باہر ان کی کالونی سے کیونکہ میں چاہ رہا تھا کہ ان کو مزید ڈسٹرپ نہ کروں اب یہ اپنا سب کھانا پینا چل رہا ہے دو جگہوں پہ میں نے کھانا ڈال دیا تھا کہ اب وہ انجوائے کر رہے ہیں اپنا کھانا کیونکہ انسان ہو یا پرندہ ہو چرنج پرند ہو بھوک سب کا پیٹ سب کا ساتھ ہوتا ہے اب آپ کو میں دکھاتا ہوں جو نیچرل میں نے آپ سے کہا تھا یہ اس کے اندر سے نکل رہا ہے یہ درخت یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بالکل نیچے سے دیکھیں آپ اوپر دیکھیں یہ نیچرل اس کے اندر ہم نے اسی کے کیج کے اندر یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے اور یہ دیکھیں بالکل نیچرل ان کی اوپر تک یہ درخت نکل رہا ہے اس کیج سے اسی طرح میں آپ کو دوسرا دکھاتا ہوں آپ دیکھیں یہ بھی ہے یہ بھی بالکل نیچرل ہے یہ ایک دو تین ہم نے جو ان کے درخت ہے نا یہ سی کے اندر کیج کے اندر رہنے دیئے تھے وہ اس لیے رہنے دیئے تھے تاکہ یہ نیچرل ان کو لک آئے اور یہ اندر انجوائے کریں اس کالونی کے اندر تو یہ خوب انجوائے کر رہے ہیں لیکن ابھی بھی تھوڑی سی کنفیوزن یہ ہے کنفیوزن یہ ہے کہ مجھے تھوڑا سا نا آپ لوگوں نے گائیڈ کرنا ہے کیونکہ میں نے یقین کریں ابھی بھی بار بار آپ کو بتاتا ہوں کہ بچوں کے لیے رکھی تھی یہ کالونی ساری یہ سیٹ اپ پورا جو ہے نا یہ ہم نے بچوں کے لیے رکھا تھا پراپر لیکن اب میرا تھوڑا تھوڑا نا انٹرس خود ڈیویلپ ہو رہا ہے وہ اس لیے ڈیویلپ ہو رہا ہے جب میری فرسٹ ویڈیو میں نے ڈالی آپ لوگوں کا اتنا پوزیٹیو رسپونس آیا اور آپ لوگوں نے پوزیٹیو رسپونس سے میرا دل خوش ہوا اور میں نے کہا یار اس پہ ورکنگ کی جا سکتی ہے مزید ان کو بہتر کیا جا سکتا ہے ان کی کالونی کو بہتر کیا جا سکتا ہے تو کالونی کے لیے بہتر کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ہیں کہ ہم نے پورے سیٹ اپ کے لیے یہ بلوکس وغیرہ منگوا لیے فردر اس کو انہینس کرنے کے لیے اور بہت ساری چیزیں بنانے کے لیے اب ان چیزوں میں سے میں آپ کو تھوڑا سا آگے وزیٹ کرواتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کیا کرنے لگے یہ ابھی آپ نوٹ کر لیں کہ یہ جو حالات ہیں یہ حالات بات میں کس طرح بدلیں گے اور کیا ہوگا یہ پلاننگ کے لیے ہم نے یہ سابر صاحب بڑے ماہر کاریگار ہیں اور ہم نے ان کو بلایا بڑی دور سے اپروچ کیا ہے اور یہ اپنی ایج کے ساتھ ایکسپیرینس بھی بہت زیادہ رکھتے ہیں سابر صاحب کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے ہاتھ الا دیں ذرا ہمارے فالورز آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں یہ اپنے ایکسپیرینس سے جو ہمیں کیج بنا کے دکھائیں گے وہ آپ لوگ بھی دیکھیں گے کہ کیسا کیج یہ بنائیں گے اب یہاں پہ بھی آپ دیکھیں ہمارے پاس نیچرل بیوٹی آرریڈی اویلیبل ہے پلانٹس یہاں پہ بھی ہیں درخت یہاں پہ بھی ہیں آپ کو میں درخت کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں بڑے 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 درخت ہیں اب انہی میں سے ہم نے پلان کیا ہے کہ اسی کے اندر اسی جگہ پہ ہم کیج بنانے لگے ہیں اور آپ لوگ جس جس نے برڈز رکھے میں ہیں وہ اگر مجھے گائیڈ کر دیں کیار کتنے فٹ اب سابر صاحب کے مطابق وہ جتنا پلان رکھ رہے ہیں دس فٹ بارہ فٹ کا کیج ماسٹر کیج تو وہ یہ ہمیں گائیڈ کر رہے ہیں کہ ایدھر سے سٹارٹ کریں وہ اینڈ تک اس دیوار تک تو وہ ماسٹر کیج کے لیے ہماری پلاننگ چل رہی ہے تو اگر آپ لوگ ہمیں گائیڈ کریں کہ کیج کے اندر بھی کوئی پنجرہ ہونا چاہیے ان کا گھر ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے تو ہمیں ضرور گائیڈ کیجئے گا مجھے خوشی ہوگی کہ آپ لوگوں کی گائیڈنس ہمارے ساتھ ہوگی آئیں چلتے ہیں دوسرے اپنے دوسرے پرندوں کے پاس یہ ہم واپس آج چکے ہیں اپنے کبوتروں کے پاس کبوتروں کے آہستہ آستہ جیسے آپ لوگوں نے مجھے گائیڈ کیا ہے کیا ان کی سیٹ اپ کے لیے جو میں آپ کو وہ بھی دکھاؤں گا کیا کر رہا ہوں ابھی فی الحال ہم نے تھوڑا سا اس پہ ورکنگ کیا ہے ایک ان کا پنجرہ سیپرٹ کیا ہے اس پہ ابھی تھوڑا ٹائم لگے گا دیکھیں یہ اصل خوشی یہ ان بچوں کی ہے ان کے لیے ہم نے یہ سارا سیٹ اپ کیا ہے یہ ان کی خوشی ہے اے خوش ہونا ہے مارنا نہیں ہے مصطفیٰ بیٹا نہیں ان کو کھانے کھانے دو ان کو کھانا کھانے دو ویری گوڈ جا باش یہ جتنا خوش ہوتے ہیں انہی کی خوشی میں ہماری خوشی ہے اصل میں یہ بچے جتنا خوش ہوتے ہیں آج موہب کدھر ہے موہب کیسے ہو سب کو اسلام کر دو والیکم سلام اچھا کیسے ہیں جی آپ کے کبوتر آج ٹھیک ہیں کوئی آج کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا سردی شردی میں کوئی پرابلم تو نہیں ہو یہ آج رات کتنے دن لگیں گے ابھی مزید ان کے سیٹ اپ پہ دو تین دن لگ جائیں گے جلدی جلدی ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ان میں بھی ہم نے آگے مزید بریڈ کے لیے کچھ پیرز رکھنے ہیں اور کچھ اچھی نسل کے لیے میں نے آپ سے کہایا کہ مجھے تھوڑا سا گائیڈ کریں پیارے پیارے کبوتر بتائیں کون کون سے ہوتے ہیں جو نسلی کبوتر ہوتے ہیں ہم ان کو بھی کریں اور مرگی کا کیا حالت ہے مرگی کا پتہ کر کر رہی تبونا مرگی کے کیا حالت ہے مرگی کئی در ہے آج چوزے کھولیں مرگی کو لے کر ادھر یہ آگے جی مرگی سیل مرگی اور اس کے یہ بچے تھے پورے ہیں بچے کون کیے تھے یار یہ ہم نے اسی کے انڈے گھٹے کیے اور ہمیں نہیں پتا تھا ہم نے وہ کھانے ہیں کیا کرنے ہیں ہمیں کچھ ہوگ نہیں تھا ہم نے گھٹے کرتے کرتے رکھے اور جب یہ مرگی نے کڑک ہوئی اور ہم نے اس کے نیچے انڈے رکھے اور اس نے پورے کے پورے بچے سالم اللہ حمد اللہ دیئے ہم بڑے خوش ہیں اور یہ بچے دیکھیں ماشاءاللہ کتنے بڑے ہو گئے ہیں اصل میں ہمارے پاس اس کو بھی دلے کیا ہو اللہ کا شکر ہے یہ پوزیٹیو بات ہے کہ ہمارے پاس سپیس ہے سپیس میں یہ بچے یہاں پہ مرگی کے بچے ہوں پرندوں کے ہوں ہم اس کا سیٹ اپ پراپر کر سکتے ہیں ہماری پلاننگ میں آگے کیا کچھ ہے یہ ہم روز کے روز آپ کو اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے کہ کیا ہماری پلاننگ میں ہیں ہم پردر ہم اس پہ کیا ورکنگ کرنے لگے ہیں اس جگہ پہ ہم اور مزید کیا چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں یا کیا چیزیں ایڈ کریں گے یہ دیکھو یار یہ کیوں ڈیلا ہوا ہے آج کبوتر اس کو کیا ہوا ہے یار یہ لگتا ہے ایک منٹرکنا ہوئے ہوئے اس کا مسئلہ کیا ہوا ہے یار یہی مسئلہ ہے جتنا جلدی جتنا جلدی ہو سکتا ہے پنجرے ہم اپنے ان کے کمپلیٹ کریں کیونکہ اگر یہ بیمار ہوتے گئے تو پھر یہ یہ دیکھیں لکا کبوتر ماشاءاللہ کتنا خوبصورت کبوتر آئی ہے یار اس کا سیٹ اپ کمپلیٹ کرتے ہیں جتنا جلدی ہو یہ دیکھیں نئے کہ کر کے بیمار ہو رہے ہیں اب یہ جو بیمار ہو رہے ہیں پھر یہ مشکل ہو جائے گی مصطفیٰ نہیں اڑانا یہ دیکھیں یہ بیمار ہے چلیں جی اس کی میڈیکیشن کا کوئی ہمیں کوئی گائیڈ لائن دیجئے گا ہمیں بتائیے گا کہ اس کا کیا کر سکتے ہیں تب تک کے لیے حضرت دیں پھر ملے گی ہم انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں اور اگلے سیٹ اپ میں جو ہم بہتر سے بہتر کرنا چاہ رہے ہیں ہم نے آپ کو کچھ سرپرائز دیا ہے کہ ہم مزید کیا انہانس کرنا چاہ رہے ہیں پنجرے وغیرہ کدر سے کیا سیٹ اپ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمیں آپ کی گائیڈ لائن چاہیے اور آپ لوگوں کا ساتھ چاہیے کہ ہم کبوتروں کے لیے توتوں کے لیے کیا کیا سیٹ اپ بنائے کس طرح کا سیٹ اپ بنائے آپ کا ساتھ ہمارے لیے بڑا قیمتی ہے اس لیے گا thank you so much جی پھر ملیں گے انشاءاللہ